بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں اجمال حسن باجوہ ہوں ناظرین اکرام آج سپریم کورٹ میں چھ گھنٹے کی دھڑلے کی سماعت ہوئی ہے بڑی زبردست سماعت اور اس سماعت سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کلیر ہو گئی ہیں آئندہ آنے والے دنوں کی جو پوری ایک ڈیریکشن ہے وہ آج کلیر ہو گیا سامنے نظر آگیا واضح پتہ چل گیا ہے اور اس کی مثال آپ یوں لیجئے کہ اسلامباد کا ایک ٹاؤٹ صافی ہے میں نام نہیں لوں گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا جو ہر وقت راوی کا چین لکھتا ہے اور جو ہر وقت جو ہے وہ ٹاؤٹ گیری کرنے کے اندر جو ہے نا وہ ماہر ہے آج اس ٹاؤٹ صافی کی جو چیہیں ہیں وہ آسمان پر بلند ہیں وہ ٹاؤٹ صافی آج جو ہے نا وہ چلاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور بار بار یہ سٹیٹس ابلڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ امراندار ہیں امرانداری کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے امرانداری امانداری اسے امرانداری کر دی ہے یعنی کہ ان کے خیال میں جسٹس منصور علی شاہ بھی امراندار ہیں ان کے خیال میں جسٹس یا یا افریدی بھی امراندار ہیں اور اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس تارک مسعود بھی اس میں بیٹھ جاتے تو وہ بھی امراندار ہوتے کیونکہ جو بندہ بھی حق کی بات کرے گا جو بندہ بھی بیٹھ جائے گا جو بھی بندہ حق کی بات سننے کی کوشش بھی کرے گا تو ان کی نظروں میں جناب ٹوڑ صاحبی صاحب کی نظر میں وہ عمراندار جج جو ہے وہ بن جائے گا یعنی عمراندار جج جو ہے یعنی کوئی بھی بندہ کوئی پولٹیشن کوئی اسٹیبلشمنٹ سے بھی کوئی بندہ بات کرے گا تو یہ ان کی نظر میں جو ہے نا وہ عمراندار ہو جائے گا تو پچھلے کچھ دنوں سے جو خوشیاں منا رہے تھے جو ڈنکوں کے آگے جو ہے نا وہ بھنگڑے ڈال لے تھے دھمالے ڈال لے تھے آج ان کے ناظرین کرام رونے کا وقت ہوا چاہتا ہے آج ان کی چیخیں جو ہے وہ ساتھویں آسمان پر پہنچ رہی ہیں جیسے خدا نخواستہ وہ بلی کے اوپر ظلم کرے نا ہمارے ہاں جو ہے نا وہ ایک بات کہاوت مشہور ہے تو بلی کی چیخ جو ہے وہ ساتھویں آسمان پر جاتی ہے ایسی طرح سے اس ٹوٹ صاحبی کی بھی جو چیخ ہے وہ آج بچارے کی ساتھویں آسمان پر جا رہی ہے ہوا کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پوری سماعت کا حوال جس وجہ سے اس کی چیخیں بلاندھ رہی ہیں اور جس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑے سارے معاملات جو ہے وہ آسانی کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو میں ایک ایک دیکھیں چھ گھنٹے کی سماعت کو مکمل تو ریپورٹ نہیں کیا جا سکتا لیکن چیدہ چیدہ باتیں موٹی موٹی باتیں جس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ اگزیکلی ہوا کیا عدالت کے اندر وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تو جنابے والاہ سب سے پہلے سیول سوسائٹی کے جو وکیل ہیں فیصل صدیقی صاحب انہیں نے دلائل دیئے فیصل صدیقی صاحب کہتے ہیں جی ملزمان کو فوجی عدالتوں کے حوالے کرنے کے عمل میں مخصوص افراد کو چنا گیا آرمی ایکٹ قانون کی بدنیتی کے تحت استعمال کیا جاتا ہے عدالت میں جا کر کہا کہ پندرہ لوگوں کو حوالے کر دے جن افراد کا انصداد دہشتگردی عدالت میں ٹرائل ہوگا ان کو اپیل کا حق ملے گا جن کا ٹرائل میلیٹری کورٹس میں ہوگا انہیں اپیل کا حق حاصل نہیں ہوگا فیصل صدیقی صاحب کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں یہ آج ویسے تھوڑے سے کنفیوز نظر آئے ہیں یہ عدالت کو بھی کنفیوز کر رہے تھے ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کرنا کیا ہے کہنا کیا ہے سیول سسٹائٹی کی طرف سے وکیل تھے انہوں نے دلیلیں بڑی اگریسیو دی ہیں بڑی جو ہے نا وہ آگے بھڑھ کر دی ہیں لیکن یہ آج تھوڑے سے جو ہے وہ کنفیوز نظر آ رہے تھے اچھا پھر جنابے والا پھر جناب یہاں پر جسٹس منصور علی شاہ جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی اور جسٹس اجازو لیسن ان تینوں کے بڑے امپورٹنٹ ڈیمارکس ہیں ایک ایک چیز ناظرین کرام سنتے چلے جائیے ایک ایک چیز سے آپ کو پتا چلتا جائے گا کہ آج عدالت کے اندر اصل میں ہوا کیا جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ آرمی ایکٹ ہو یا اوفیشل سیکرٹ ایکٹ فوجی ادارتوں میں ٹرائل تب ہوتا ہے جب بات قومی سلامتی کی ہو سیویلینز نے آرمی ایکٹ سابقا چیف جسٹس ہے لاہور آئی کورٹ کے جب بھی لاہور آئی کورٹ کے چیف جسٹس ہے بڑے دھلے کی سماتے کیا کرتے تھے اور بڑے فیصلے دیا کرتے تھے لیکن پھر پچھلے کچھ عرصے سے ان کے اوپر ایک امپریشن ہے کہ یہ جسٹس قاضی فائز عیسا کے گروپ کے ہیں اور تھوڑا سا ان کا ٹیلٹ جو ہے وہ نون لیگ کی طرف ہے یہ ایک امپریشن ہے کہا جاتا ہے میں کسی کے اوپر کوئی الزام نہیں کر لگا رہا جو سوشل میڈیا کے پر بات کی جاتی ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک ایسے چلے یہ کہلانا یہ الزام لوگ لگاتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی یہ بات جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے اس کے بعد انہیں کہا جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی بولے جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی پر پیٹی ہے یہ کی طرف جو ایک ٹیلٹ کا الزام لگا جاتا ہے مظاہر علی اکبر نکوی بولے جو آپ کرائم ریپورٹ دکھا رہے ہیں اس میں تو اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات ہی نہیں ہیں نو مہی کے مقدمات میں اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ سے متعلق دفعات کب شامل کی گئی یہاں پر ٹیکنیکل پوائنٹ نادر اکرام اٹھایا گیا ٹیکنیکل پوائنٹ نادر اکرام اس لیے اٹھایا گیا کہ جو پہلے مقدمے ہوئے اگر تو ان کو فوجی عدالتوں کے اندر شفٹ کرنا ہوتا تو مقدمہ دائر ہوتے ہوئے ہی آپ جو فوجی عدالتوں کے اندر بھیجنے کی جو دفعات ہیں وہ اس میں شامل کرتے لیکن جو جرائم دکھائے گئے جو جرائم اس وقت ریپورٹ کیے گئے یا جن کے اوپر ایف آئی آر کی گئی ان جرائم کے اندر تو جو ہے نا وہ ان دفعات کو لگایا ہی نہیں گیا تھا ٹھیک ہے تو پھر جسٹس مظاہر علی اکبر نگوی پوچھ رہے ہیں کہ پھر ان دفعات کو کب آپ نے شامل کیا جسٹس اجازو لحسن نے پوچھا آپ کے دلائل کی بنیاد یہ ہے کہ کس کے پاس اختیار ہے کہ وہ سیویلینز کا فوجی عدالت میں ٹرائل کرے یہ جسٹس فیصل صدیقی کے ریمارکس کے اوپر نا دنے کرام یہ سوری دلائل کے اوپر جو ہے نا وہ ججز ریمارکس دے رہے تھے آگے چلیے ٹھیک ہے فیصل صدیقی کی جانب سے لیاقت حسین صحیح زمان اور ڈسٹرک بار اسوسیشن کے کیسز کا حوالہ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کہتے کہ لوگوں کا یہ بات انہیں سٹیبلش کرنے کوشش کی یہ نہیں ہے کہ جو مجرمان ہے جنہوں نے نو میں کا واقعہ کیا ہے وہ آبویسلی سزا کے اقدار ہے ان کی کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ فیور نہیں کر رہا یا یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو جو ہے نا وہ چھوڑا جانا چاہیے کبھی کسی صورت نہیں ہے جنہوں نے جرم کیا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے لیکن ایک بات یہاں پر فیصل صدیقی صاحب نے سٹیبلش کی انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کہتے کہ لوگوں کا سخت ٹرائل نہ ہو انصداد دہشت گردی عدالت سے زیادہ سخت ٹرائل کہاں ہو سکتا ہے یعنی کہ انصداد دہشت گردی عدالت سے زیادہ سخت ٹرائل کہیں نہیں ہو سکتا تو اگر ٹرائل کرنا مقصود ہے اگر ٹرائل ہونا چاہیے تو پھر وہاں پر ہونا چاہیے تو یہاں پر جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ بولے انہوں نے کہا سٹیٹ سیکیورٹی کے حدود میں جائیں گے تو پھر ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہونے کا ذکر موجود ہے یعنی کہ یہاں پر آپ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یایا افریدی کے جو ریمارکس ہیں وہ تھوڑ سے آپ انہیں انیلائز کرنے کے کوشش کریں گے تو آپ کو ایک سپیس ملتی ہوئی نظر آئے گی یعنی کہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہاں پر سپیس مل لی ہے کہ اگر آپ ان کی سٹیورٹ سیکیورٹی میں جائیں گے تو پھر جو ہے نا وہ گنجائش موجود ہے جسٹس یایا افریدی نے کہا کہ آپ نہیں سمجھتے کہ اٹونی جنرل سے پہلے پوچھا جائے کہ مقدمات کیسے بنے تو چیف جسٹس نے کہا جناب آپ دلائل جاری رکھیں وقلہ کے بعد اٹونی جنرل کو سنیں گے ہو سکتا ہے اٹونی جنرل کل مانگی گئی تفصیلات پر آج بیان دے دے اس کے اوپر جسٹس آئیشہ ملک بولی ان نے کہا کہ ہو سکتا ہے جن لوگوں کو ملیٹری کورٹس کے حوالے کیا گیا ان پر الزامات کی نویت الگ ہو آپ صرف مفروضے پر کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف کوئی شواہد نہیں ہے ٹھیک ہے پھر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا قانون یہ نہیں کہہ رہا کہ ملیٹری کے اندر کام کرنے والا بندہ ہو تو ہی افیشل سیکرٹ ایکٹ لگے گا ملیٹری حدود کے اندر ہونے والے جرم سے تعلق پر بھی سیکرٹ ایکٹ لاغو ہوتا ہے یہ جسٹس منصور علی شاہ کا جو بیان ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ نہیں ہے اچھا جو سیکرٹ ایکٹ ہے وہ اگر ان کی حدود کے اندر بھی جا کے اور دیکھیں کرور کور کمانڈر ہاؤس تو آبیسلی حدود کے اندر آتا ہے نا تو یہاں پر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یہیہ افریدی کے ریمارکس ہیں وہ اس سے نظر آتا ہے کہ ایک سپیس ہے جسٹس آشیہ ملک جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی جسٹس مونی بختر جسٹس اجاز اللہ حسن اور چیف جسٹس ان کے جو ریمارکس ہیں اس سے نظر آتا ہے کہ جو ہے نا وہ بالکل کوئی سپیس موجود نہیں ہے پھر فیصل صدیقی صاحب جو کہ وکیل ہیں انہوں نے کہا فرض کریں ان کے خلاف شواہد بھی موجود ہو تو دکھاؤں گا کہ انہیں کیسے ملٹری کورٹس نہیں بھیجا جا سکتا ہے یعنی کہ وہ سمجھیں کہ اپنے جو دلائل ہیں ان کا آغاز کر رہے ہیں یا اپنا کیس بلڈ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ میں دکھاؤں گا آگے نہیں بھی ہوں گے تو ٹھیک ہے جناب پھر جسس منصور علی شاہ دوبارہ بولے انہیں کہا جی آپ سے دو سوال پوچھ رہے ہیں اس پر آئیں آپ پروسس بتائیں آرمی ایکٹ کا اطلاق کیسے ہوگا آرمی کے اندر اس فیصلے تک کیسے پہنچا جاتا ہے کہ فلاں مندہ آرمی ایکٹ کے طاعت ہمارا ملزم ہے افیشل سیکرٹ ایکٹ کا اطلاق ممنوع علاقے امارت اور کچھ سیول امارات پر بھی ہے جسس مزاری لکبر نقوی بولے یہاں پر آپ ابھی تک بنیادی پوائنٹ ہی نہیں بنا سکے افیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات ایف آئی آرز میں کب شامل کی گئی اگر ایف آئی آر میں افیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات میں شامل نہیں کیا تو کیا کمانڈنگ آفیسر ملزمان کی حوالگی مانگ سکتا ہے یہ بڑا بنیادی جو ہے نا وہ معاملہ تھا دیکھیں یہاں پر یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر ایف آئی آر کے اندر افیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات نہیں ہیں تو پھر جن لوگوں کو جو ہے نا وہ انصداد دہشت گردی عدالت سے جن کا کیس فوجی عدالت کے اندر آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے نا وہ منتقل کیا گیا ہے اگر ان دفعات کے بغیر ان کو منتقل کیا جا رہا ہے تو پھر اس کا لوجک نہیں بنتا ہے یہ جو ہے نا وہ جج صاحبان نکتہ اٹھانے کوشش کر رہے تھے اچھا جناب اس کے علاوہ آگے کیا ہوا پھر جسٹس منسول علی شاہ نے کہا کیا ہمیں مکمل تفصیلات حاصل ہیں کہ افیشل سیکرٹ ایڈ کے تحت فوج کیسے کسی کو منظم کرا دیتی ہے جسٹس آشاہ ملک نے کہا کہ ہم تو کہنے کہ ہمارے سامنے کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے فیصل صدیقی نے کہا کہ حقائق سامنے نہ بھی ہو تو بھی کیس بادی و نظر کا ہی بنتا ہے ٹھیک ہے پھر جنابے والا سیول سوسائٹی کے وکیل فیصل صدیقی کے دلائل مکمل ہوئے تو سابق چیف جسٹس جواد ایس خاجہ کے وکیل احمد حسین کے دلائل شروع ہو گئے ٹھیک ہے اور جناب یہاں پر یہ بات ہوئی کہ ان نے کہا کہ جناب سوال یہ ہے کہ سیولین جن کا فوج تعلق نہیں ان کا ملیٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے میرا موقف ہے کہ موجودہ حالات میں سیولین کا ملیٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا ہمارا اطراز بھی یہ ہے کہ لوگ جن کے خلاف کاروائی نہ ہو ہمارا نکتہ فورم کا ہے یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ کاروائی نہیں ہو ضرور لیکن فورم کا معاملہ ہے کاروائی کا فورم ملیٹری کورٹس نہیں آرمی ایکٹ کا کل مقصد یہی ہے کہ آرم فورسز میں ڈسپنیل رکھا جائے جن افراد کو مسلح وات کی کسی کمپنی وغیرہ میں بھرتک کیا گیا ہو انہی پر اس کا ایکٹ کا اطلاع ہوگا یہ سابق چیف جسٹس جواد اس خاجہ کے وکیل نے کہا تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کے مطابق آئین کے کون سے بنیادی حقوق ملیٹری کورٹس سے متاثر ہوں گے پھر انہیں بتایا کہ جناب آرٹیکل ٹین یعنی کہ ٹین اے جو میں نے آپ کو بتایا کہ پھر ٹرائل کی بات کرتا ہے نائن ٹوئنٹی میں دیا گیا حقوق ٹوئنٹی فائی میں دیا گیا حقوق متاثر ہوں گے ایک کسویں آئینی ترمیم کا فیصلہ اسی ساتھ رکنی بینچ کو آرمی ایک کی سیکشن ٹو ڈی ون کو کل ادم کرنے سے نہیں رکتا اگر عدالت سمجھتی ہے کہ کسویں ترمیم کے بعد اس کے ہاتھ بننے ہیں تو فل کوٹ ہی بنا دیں ٹھیک ہے ایک کسویں یعنی ترمیم کیس میں عدالت میں کہا تھا کہ فوجی عدالتیں مخصوص حالات کے لیے ہیں اس فیصلے میں جنگی حالات جیسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں یعنی کہ اگر جو ہے وہ کوٹس بننی بھی ہے تو جنگی حالات جیسے معاملے کے اندر کوٹس بن سکتی ہیں اس کے علاوہ نہیں بن سکتی ہیں وکیل احمد حسین نے کہا کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ موجودہ حکومت کا موقع آج کل جنگی حالات کا ہو جنگی حالات تو نہیں ہے نا یعنی کہ موقع یہ ہے کہ اگر ملیٹری کوٹس بننی ہے تو پھر جنگی حالات جیسے معاملات کے اندر بن سکتی ہیں عام طور پر عام حالات کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی کوٹس جو ہے وہ نہیں بن سکتی ہیں پھر جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا کہ کیا بینل قومی ممالک میں بھی سیویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوتے ہیں تو اس کے اوپر وکیل احمد حسین نے کہا ہر ملک اپنا قانون ہے برطانیہ میں سیویلینز کا فوجی ٹرائل ہو سکتا ہے سینئر کمانڈ کے فیصلوں کے بعد کیا فوجی عدالت میں کوئی آفیسر ٹرائل کو فالو کر سکتا ہے اپنے مقدمے کے آپ خود جج نہیں بن سکتے یہ وکیل نے دلیلیں دی پھر جنابے والا اس کے بعد پھر دو وکیل احمد حسین صاحب کے دلائل چل رہے تھے تو دو تین اور امپورٹن ریمارکس آئے مجھے پتہ تھوڑی ویڈیو لمبی ہو رہی ہے لیکن امپورٹنٹ ہے اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں انہیں کہا جناب 1975 میں چیف جسٹس حبود الرحمان کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے فیصلے میں کہا سیویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی شکوں کو کل عدم قرار دیا جا سکتا ہے جسٹس مونی بکتر نے کہا پارلیمنٹ کو یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ محدود تعریف کے ساتھ قانون سازی کر سکتی ہے پھر وکیل احمد حسین نے کہا میرے لیے یہ حضم کرنا مشکل ہے جسٹس یایہ آفریدی نے کہا کہ آپ کی اپیل یہ ہے کہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی پر قانون چیلنج کیا جا سکتا ہے اس کا اصل فورم تو ہائی کوٹ ہے یہ انہوں نے بنیادی نکتہ اٹھایا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یایہ آفریدی یہ دو ان دونوں کے جو ریمارکس ہیں وہ ان سے نظر آتا ہے کہ ایک سپیس ہے جبکہ باقیوں کے ریمارکس سے نظر آتا ہے کہ کوئی سپیس نہیں ہے اس معاملے کو اڑا دیا جائے گا اور اس کا آلٹی میٹ فیصلہ جو ہے وہ عمران خان کے لیے فیوریبل ہوگا عمران خان کے حق میں جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے تو پھر جنابے والا اٹارنی جنرل صاحب کو بلایا گیا تو اٹارنی جنرل صاحب سے تفصیلات پوچھی گئیں اور اٹارنی جنرل صاحب نے بتایا جی اسلامباد پولیس کی تحویل میں کوئی شخص نہیں ہے پشاور میں چار لوگ زیر حراست ہیں پنجاب میں ایم پیو کے تحت 21 لوگ گرفتار ہیں انصداد دہشت گدیہ کے تحت 141 لوگ گرفتار ہیں سندھ میں 172 افراد جیڈیشل تحویل میں ہیں ایم پیو کے تحت 17 افراد جیڈیشل تحویل میں ہیں ایک سو دو افراد فوج کی تحویل میں ہیں فوج کی تحویل میں کوئی خاتون اور کم سے نہیں ہے کوئی صافی اور وکیل فوج کی تحویل میں نہیں ہے یہ ایتونک جنرل نے سپریم کورٹ کے اندر جواب جمع کر آیا ہے تو یہ اوویسلی ایک دھلے دار سماعت تھی جس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوئیں اور اسی کے بعد وہ ایک ٹاؤٹ صافی بچارہ پرشان بھی ہے اور امرانداری کی باتیں بے کر رہے ہیں تو یہ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی آپ نے خیال رکھیں خدا حافظ پاکستان زندہ بات